ممتاز بیگم خود کتنا خوش ہوتی ہے ممتاز بیگم بھی خوش ہوتی ہے جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہ بھی خوش ہوتی ہے کبھی ممتاز بیگم اداس میں نہیں اداسی والی باتیں نہیں ہیں اداسی کس سے اداس ہوں گے سب پیار محبت کرتے ہیں پیار محبت والے ہیں اداسی اسی لیے نہیں کبھی کسی نے تنگ کیا ہو نہیں میں تنگ نہیں ہوتی نہ مجھے کوئی تنگ کر سکتے ہیں مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیوں کہ لوگ اچھے آتے ہیں تو پھر تنگ کون کریں گے اچھے لوگ آتے ہیں تو کون تنگ کرے گا آپ اس مہل کی ملکہ ہیں اور میں نے سنا تھا کہ ممتاز بیگم کا مہل بہت بڑا ہے بہت خوبصورت ہے آپ کا گھر ہے لیکن وہ اتنا بڑا تو نہیں ہے جتی ممتاز بیگم بڑی ہے اصل میں دل بڑا ہے تو گری بڑا ہے یہ زندگی کیسی ہے کہ شکر انسان کی جسم جانور کا مجھے پتہ یہ تلخ بات ہے لیکن مجھے پوچھنا پڑا ہے میں آپ سے معذرت کھاؤں میں آپ سے حاج ہو کے معافی مانگ رہی ہوں لیکن پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے آج صرف ممتاز بیگم کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور میرے ٹین کا ایک ایک بندہ آیا آپ سے ملتے ہیں جی جی بالکل بالکل تو یہ زندگی کیا مشکل نہیں ہے اسے مشکل بھی آسان بھی ہے بس آسان ایسے ہے کہ اب یہ تو کرنا ہے نا لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ جانور بن جاؤ جی جی کیا کر سکتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ تو اس محل سے کبھی باہر نکلی نہیں ہیں باہر انسان کی شکل میں جو پوری باڈی انسان کی ہے اس میں بھی جانور ہے جی وہ بناوچی جھوٹا لوگوں کو وہ بھی خوش رکھتے ہیں ہاں لیکن میرے ایسے نہیں ہے نا میرے تو ایسے ہی ہے کہ بس بالکل خوش ہوتے لوگ یہ چیز لوگ نہیں دیکھیں یہ تو پر تو گارڈن میں مزہ ہی نہیں آتا لوگوں کو اگر آپ کو نہیں دیکھتے تو گارڈن میں لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا جی لیکن ایسا کچھ ہے کہ جس کو آپ نہ دیکھیں تو آپ کو مزہ نہ آتا نہیں میرے پاس الحمدللہ سب آتے ہیں سب آتے ہیں الحمدللہ آپ کی گھر والے بھی آتے ہیں بلکل سائر سی بات ہے سب آتے ہیں آپ کی اور کتنے فیملی میمبر ساں یہ صرف بس چار آدمی ہیں ہم چار کون کون بھائی بہن بس دو بھائی بہن اور دو بھائی بہن اور آپ کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں آپ کی بھائی نہیں کچھ صحیح ہے کبھی کبھی ایسی اللہ میں یہاں سے بات کرتی ہیں ہاں بلکل دوائے کرتے ہیں دوائے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مراد پوری کریں ہماری بھی پوری کریں ہاں یہ بھی میں نے ایک نئی بات سنی ہے بھائی یہاں پہ میں نے سنایا کہ ممتاز بیگم کے پاس کوئی منت لے کے جائیں اس کے پاس کوئی دعا لے کے جائیں اور ممتاز بیگم آپ کے لئے دعا مانگتی ہے پھر لوگ شادی کے لیے بھی آتے ہیں لوگ اپنی محبت کو پانے کے لیے بھی آتے ہیں لوگ اولاد کی بھی دعا لے کر آتے ہیں اور ان کی دعایں پوری بھی ہوتی ہیں بدے کو اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہمارے کامیں سمجھانا اور نیک راستے بھی لانا باقی اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا آپ سمجھاتی ہیں لوگوں کو ہاں سمجھاتی ہیں انشاءاللہ اچھا مجھے بتاؤ کہ ممتاز بیگم جو ہے اتنے خوبصورت کیسے ہے اچھا اچھا مجھے ڈھی چلس اچھا اچھا خوبصورت کوئی دپٹہ ایسے سفید اوڑا ہوا ہوگا بال کھلے ہوئے ہوں گے جھریان پڑی ہوئی ہوں گی یہاں پہ تو ایک ایسی ماشاءاللہ جوان بیگم مجھے ملی ہے جو تیار ہے میں شرمدہ ہو رہی ہوں کہ یار میں کم اکم بال بلو ڈرائی کر کے تو آتی ہوں نہیں نہیں بس میرے میک اپ ہوتا ہے اور آنٹی ایک ہی دبہ کرتے اور ایک ہی دبہ میک اپ ہوتا ہے ممتاز بیگم انسانوں والا کھانا کھاتی ہے مرش مسالے کے علاوہ چیز کھاتے ہیں مرش مسالے کے بغیر جو چیز کھاتے ہیں کبھی کبھی یہ جو آپ کا جسم ہے آپ پہ بوجھ لگتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے نہیں بوجھ نہیں لگتا عادت ہو گئی ہے بوڈی بائی پیرس ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے ممتاز بیگم صاحبہ میں ہمیشہ شو میں کہتی ہوں کہ جو بھی بات ہوگی دل سے ہوگی دل سے ہوگیا اور میں ہر کسی سے یہ کہلواتی ہوں کہ جو بھی کہوں گا یا کہوں گی دل سے کہوں گی دل کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے ہاں وہ اثر رکھتی ہے آج میں ممتاز بیگم کے دل کی بات جانے آئے ہوں اچھا آج میں اس ممتاز بیگم سے نہیں ملنے آئی جو اس پنجرے میں اتنے سالوں سے بند ہے اچھا اس ممتاز بیگم کے اندر جو دل ہے وہ دل کیا کہتا ہے میں آج اس سے بننے آئی ہوں میں آج بچی بن کے نہیں آئی کہ ہاں 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 خوش ہوں گی ممتاز بیگم کو دیکھ کے چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ممتاز بیگم نے پینت آلیس سال کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کرتی نہیں بس بس بات ہوتی ہے کہ ابھی کسی سے کوئی نہیں کری ہے بر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خواہش پوری کرتے ہیں ہر چیز پورے ہر تمانہ پوری ہوتی ہے بس اس لیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جاؤ ہاں پر لوگ پریشان ہو گئے آئے ہیں ممتاز بیگم وہ کہاں گی ہاں تو پریشان ہوتا ہے ہی جب بند ہوتا ہے پر پریشان ہوتا ہے کتنے دن کے لیے جاتی violation ابھی گئی ایک مہینے کیلی ایک مہینے مہینے یہ بند مہین کاری وهотہ ہاں ملکہ نہیں ہوگی لوگ مہینے میں لوگ کہاں سے آئیں میرے جب ملکہ نہیں ہوگی جب مالکہ نہیں ہوگی تو واقعی اس محل کو تربل نہیں کرنا پڑے گا نا سائی زندگی یہاں پہ بزار ہوگی بس جب تک زندگی دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرض اس محل میں زیادہ مزہ آتا ہے آپ نے گاؤں میں نہیں یہاں پہ بھی مزہ آتا ہے وہاں بھی بھی مزہ آتا ہے وہاں زیادہ مزہ آتا ہے وہاں زیادہ آتا ہے نا وہاں پہ کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہوتا نہیں نہیں کوئی امداز سچی بتاؤ یہ کیمرہ لگا ہوگا ہے یہ کیمرہ کیوں لگایا ہے پبلکک کی وجہ سے لگایا ہے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ انکو بولتے ہیں یہ کیمرہ لگا ہو ہے سامنے آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے سامنے ڈائیکٹر دو کے آفیس کے اندرک میں لگی ہو ممتاز سے پوسٹی ہو ممتاز سے یہ تو بتا سکتی ہو کہ لوگ تاکہ آج یہاں سے اچھا میسیج بھی جائے کہ ممتاز بیگم پچھلے 45 ایر سے یہاں پر آپ کے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور آپ ہی کے سامنے ممتاز بیگم کو کوئی تنگ کرے پریشان کرے لوگ اپنے بچوں کو منع نہیں کرتے مزید ہستے ہوں گے ہاں مزید ہستے ہم منع نہیں کرتے منع نہیں کرتے کیا جملے بولتے بس بولتے بہت سارے جملے ایسے ہیں کوئی ایک دو جملے بتاؤ سلام کرتے الڈے جواب دیتے ہیں سلام کہتی ہو تو اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کا الٹا جواب دیتے ہیں کس طرح بس الٹا کوئی بھی سوال کے جواب دے دیتے ہیں کوئی بھی الٹا گالی ہو گئی کوئی بھی بات گالیاں بھی دیتے ہیں دے جاتے ہیں چیزیں مارتے ہیں کیونکہ تمہارے ہاتھ دے ہیں نہیں چیزیں تو خیر نہیں مار سکتے کیونکہ میرے پاس یہاں لڑکے ہوتے ہیں تو تب بھی تم کہہ رہی ہو تم خوش ہو کیا کریں خوشی ہے یہ جو بچے اور یہ جو لوگ کرتے ہیں جو والدین کے سامنے تمہارے موہ پر تھوپتے ہیں یہ جانور ہیں جانوروں کو بھی تمیز ہوتی ہے اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں پہ ہوں ان کو میں خوش رکھتی ہوں تو دکھ نہیں ہوتا دکھ تو ہوتا ہے پر کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا بس صحیح ہمیں کہتے ہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے اللہ بھی بروسہ ہے ممتاز بے گم کب روتی ہے کبھی بھی نہیں روئی روئی نہیں ہے ممتاز بے گم بہت چلاک ہے ممتاز بے گم جھوٹی نہیں ہے بتا ہے جھوٹی نہیں بہتی ہے ممتاز بے گم روتی نہیں ہے رولاتی ہے رولاتی ہے کس کو رولائے ماں کو رولائے نہیں نہیں بہت سارے پبلک آ جاتی ہے رو کے چلی جاتی ہے کیوں بس چلی جاتی ہے ہوتا ہے انسان ہے انسان کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ انسان کو اس روپ میں دیکھ کے بہت سارے لوگ روکے چلے جاتے ہیں ایسے لوگ ہی ہیں بہت سارے لوگ ممتاز بیگم کو اس پنجرے میں دیکھ کے جس کا نام ہے ممتاز محل اس میں اس ملکہ کو دیکھ کے روکے بھی جاتے ہیں اور کچھ اس ملکہ کو رولا کے بھی جاتے ہیں ہر طرح کے لوگ صحیح بات ہے دکھ ہوتا ہے اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو بہر میں جسے سب کہہ رہے ہیں ممتاز ہے ہماری ماں ہے امہ ہے امہ تیار سے سب امہ ہی کہتے ہیں اتنا تیار کرتے ہیں کہ ماں کا درجہ دیتے ہیں آپ کے امہ کے ساتھ آپ کے امہ کے موں پہ کوئی تھوک کے جائے کرے تو رکھ کے ہی دینا رکھ کے ہی کیا دینا مطلب میں کیا بولو ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ کرتے ہیں زیبیل